بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ جگہ پہ خاموشی ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پاکستان طریقہ انصاف کے بھی بڑے مطالبہ شامل ہیں اور وہ جت سائبان جن کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف یہ الزام آئیت کرتی تھی کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اب ان کی اپنی سچویشن بڑی آکورڈ ہو گئی ہے سپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب ان سے اب اسطیفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف دھنوں کی جانب سے حامد خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا عام پاکستانی بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی ججز کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی آزادی لے کر دینے میں بری طرح ناکام رہے ہیں ان کو بار بار آگاہ کیا گیا کہ لگاتار دباؤ ان کے ساتھی ججز کے اوپر آ رہا ہے لیکن انہوں نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا بلکہ جو ان کے ایکشنز ہیں جب ان کے اوپر تحقیقات کی جائیں گی تو بہت ساری مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لے کر بڑا محتاط انداز اپنایا گیا اس خط کے اندر لیکن اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں اگر انکوائری ہوئی اور سامنے آئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بڑی عجیب و غریب سیچویشن میں پھس جائیں گے قاضی فائد حصہ صاحب جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کیسز میں دلچسپی لیتے ہیں تین اہم چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جن کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے ایک انہوں نے بلے کا نشان واپس لیا حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بلہ ان کا حق ہے ان کو دیا جائے نمبر دو آروز کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی رہی کہ یہ آروز ٹھیک نہیں ہے یہ تجربہ ایک مرتبہ پہلے کیا گیا تھا جو غلط تھا لہذا عدلیہ کے آروز لگائے جائیں لیکن قادی فائد حصہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی الگ کر دیا اور آروز کے معاملے میں بھی تحریک انصاف کی بات نہیں مانی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کال ادم کیا اور پھر جو بیروکریٹس ہیں وہ آروز لگے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا پھر جو دھاندلی والا معاملہ تھا لیول پلینگ فیلڈ کا اس میں قادی فائد حصہ صاحب نے کسی قسم کا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا ان تین چیزوں کی وجہ سے تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی لیکن پھر بھی آٹھ فروری کو وہ بڑے پیمانے پر جیت گئے پھر نو فروری کو جس طرح ان کی جیت کو ہار کے اندر بدلا گیا جیسے فارم فورٹی سیون کی پرچی کے اوپر وفاقی اور پنجاب حکومت بنائی گئی یہ آپ سب جانتے ہیں اب عمران خان صاحب نے کچھ مطالبات قادی فائد حصہ صاحب سے کیے ہیں لیکن پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سارے خط کے منظر آم پہ آنے کے بعد وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے اور کتنا پریشر ہے جو بلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے نمبر ایک خیبر پختونخہ بار کانسل نے تحفظات کا اظہار کیا اور تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آزاد اور خودمختار عدلیہ کے وجود پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے اس خط کے آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا سپریم کورٹ فوری طور پر اس کا نوٹس لے خفیہ اداروں کی عدالتی امور میں مداخلت قابل مضمت ہے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے بلوچستان بار کانسل انہوں نے بھی اس کو تشویشناک عمل قرار دیا اس خط کے آنے کے بعد اور اس کو ازاد عدلیہ پر قدغن قرار دیا انہوں نے کہا اداروں کی مداخلت انتہائی قابل مضمت ہے کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ سو موٹو نوٹس لے اور پاکستان بار کانسل سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر وکلا نمائندگان کی ملک گیر کانفرنس بلائی جائے اور آئندہ کے لائے عمل کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلان کیا جائے وہاں سے کہ ساری ملک کے وکلا کو اکٹھا کرے پاکستان بار کانسل اور پھر سب کی رائے لینے کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے بہت بڑا معاملہ ہے سندھ ہائی کورٹ پہ آ جائیں جی سندھ ہائی کورٹ اسوسییشن عدلیہ کے معاملات میں انتظامیہ اور ایجنسیوں کی مداخلت پر مضمت کرتی ہے سیاسی معاملات کے کیسز میں خاص طور پر فیور حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی مداخلت کی گئی سندھ ہائی کورٹ بار کا مطالبہ ہے کہ تین سپریم کورٹ کے معزز جج سائبان یعنی سپریم کورٹ آ پاکستان جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جس میں سپریم کورٹ آ پاکستان کے تین معزز جج سائبان جو متنازع نہیں ہیں وہ اس کا حصہ ہوں اور اس کو تشکیل دینے کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ کہ جو ججس کہہ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کی بیجا مداخلت اس کا انہوں نے ذکر کیا پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس شفاف انکواری کروا کر ذمہ داروں کو قانونی کاروئی ان کے خلاف کریں کسی بھی ادارے کی دوسرے ادارے میں مداخلت کی انہوں نے کہا جی ہم مضمت کرتے ہیں ججس کے اس اقدام کو انہوں نے سراہا کہ انہوں نے لیٹر لکھ کر سارے تحفظات بتائے اور بار بار وہ ججس کو بھی لکھتے رہے ہیں انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ججس نے عدلیہ کی آزادی کی خاطر وکلا رمائندہ کنونشن ملک گیر وکلا کنونشن ہرتال بھوکر تال اور حتیٰ کے نحریک بھی چلانی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے کہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد بار اسوسییشن ان کا سٹیٹمنٹ بھی ایسا ہی ہے اور پاکستان بھر کی جو بار اسوسییشن ہیں وہاں سے یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں صرف جہاں پہ تھوڑی سی بریک لگی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ احسن بھون صاحب یا جو پی ایم ایل این کے قریبی وکلا ہیں یا تنظیم میں جہاں جہاں پہ ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ ابھی خاموشی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی لائن لے لی ہے یا کوئی پوزیشن دوسری لے لی ہے لیکن وہاں پہ فی الحال خاموشی ہے ہم اگر دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے حکومتی ہوتے داران ہیں وہ سب اس کے اوپر ابھی خاموش ہیں پاکستان پی بس پارٹی کے کیمپ میں بڑی عجیب و غریب خاموشی ہے وہ اس کے اوپر کوئی پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ایسا لگتا ہے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے آسمہ جہانگیر گروپ یہ آج کل پی ایم ایل این کے قریب ہے اور کیونکہ احسن بھون صاحب ہیں وہاں پہ تو یہ گروپ مانی خیز انداز میں خاموش ہے پاکستان بار کانسل آپ کو یاد ہوگا جب بلے کے نشان کے اوپر قادی فائدی صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو صحافیوں نے آواز اٹھائی تھی اور جو لوگ کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں ہورس ٹریڈنگ کے رستے کھلیں گے یہ فیصلہ زیادتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بلکہ پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے ساتھ جو بلے کے نشان پہ مہور لگانے چاہتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ ایک زیادتی کی یہ ہے قادی فائدی صاحب کے فیصلے میں اس وقت پاکستان بار کانسل بڑی شد اور مد کے ساتھ اکٹھے ہو کر سارے بیٹھے اور انہوں نے بڑی زبرتست بڑے زوردار طریقے سے بڑی غصے والی ایک پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کو لتھار دیا اور انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے قادی فائد صاحب کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا تو یہ بڑے غصے میں تھے اس وقت کہ جناب جج جو ہیں وہ بڑے قابل اعترام ہوتے ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن پاکستان بار کانسل بلکل خاموش ہے چھے ججز کا یہ بتانا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کیمرے نکل آئے گھر کے اندر سے یعنی بیڈروم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ نکل آئے ڈرائنگ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ نکل آئے اس کے بلا ججوں کے رسیداروں کو اٹھایا گیا ان پر ٹارچر کیا گیا ویڈیوز بنائی گئی وہ نکل آئے پھر وہ کہتے ہیں بار بار ہم پر دباؤ ڈالا گیا سیاسی نویت کے کیسز کے اندر خاص طور پر یہ سارے کیسز میں آگے جل کے آپ کو بتاتا ہوں عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں ان کیسز کے اندر دباؤ ڈالا گیا بار بار ججز کے اوپر ججز کے مطابق تو اب جو ہے وہ پاکستان بار کانسل نے ایک لفظ ابھی تک نہیں بولا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھی ابھی تک خاموش ہے لیکن حامد خان گروپ جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہو چکا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق جن کو پاکستان طریقہ انصاف پہلے ہی متنازع کہتی ہے وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے جو کیسز طریقہ انصاف میں وہ طریقہ انصاف کہتی ہے میں تو یہاں سے کبھی انصاف ملا ہی نہیں عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی یہاں سے کہتے ہیں انصاف ملا ہی نہیں تو اس لیے وہ اب اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں حامد خان صاحب اور حامد خان صاحب نے ابھی ایک بڑا دبنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر قادی فائدیسی صاحب یہ نہیں کرتے اور اس معاملے کے اوپر وہ تو یہ چاہ رہے ہیں طریقہ انصاف والے کے فل کوٹ ایک بیٹے لارجر بینج وہ چاہ رہے ہیں پوری کی پوری سپریم کوٹ بیٹے اور ججز کو اس دباؤ سے نکالے اور ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے سلسلے کو روکے اور اس کے آگے قانون کا بند باندے یہ تو چاہ رہے ہیں حامد خان صاحب اور ان کا پورا گروپ اور پاکستان کے وکلا لیکن اگر قادی فائدیسی صاحب یہ نہیں کرتے تو حامد خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ پھر تحریک چلے گی پھر اعتجاج ہوگا ان کے پاس دوسرا کوئی اور رستہ نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو لارجر بینج بنانا ہے یا قادی فائدیسی صاحب کے پاس یہ معاملہ جانا ہے یا اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے پاس یہ معاملہ جانا ہے تو یاد رکیے یہ وہ معزز جچ صاحبان ہیں جن کے پاس ایک سال سے یہی معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے یعنی قادی فائدیسی صاحب کے نالج میں یہ معاملہ اس وقت لائے گیا تھا جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت انہیں بھی بتایا گیا قادی فائدیسی صاحب سے ملاقات کر کے ان کو بھی سب کچھ بتایا گیا تھا وہ ایک سال سے اس بارے میں جانتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے اٹھا کے ذلفگار دی بھٹو کا پچاس سال پرانا کیس کھول دیا اور اس کے اندر انصاف دینا شروع کر دیا لیکن انہوں نے کے دور میں انصاف نہیں دیا وہ عمران خان کے دور میں پانچ گھنٹے غائب رہنے والے صحافی جس کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا میں اس وقت بھی بھولا تھا یا کیسے صحافی کے اوپر ایک مقدمے کے اوپر تو وہ فوری طور پر بولتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں اور بار بار کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے دور میں جس کا قادی صاحب سے اللہ تعالی نے بھی حساب لینا ہے اور اپنے دور میں جس کے لیے وہ اکاؤنٹبل ہے کہ آج وہ چیف جسٹس اور پاکستان ہیں آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ذمہ پڑ رہا ہے اگر آج کے دور میں نانصافی اور ظلم ہو رہا ہے لیکن اپنے دور میں ہونے والی چیزوں کے اوپر وہ کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہے تو کیا وہ قاضی فائدیسہ صاحب یا وہ جسٹس آمیر فاروق صاحب یہ بات لوگ اٹھا رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا پر اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہاں سے انصاف ملے گا یا وہاں سے انصاف کی امید کرنا بہتر ہے لیکن میرے خیال میں دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے کسی کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے عدلیہ ہی ایک امید ہے اللہ رب العزت کے بعد اور جب وکلا کی اگر ساتھ کھڑی ہو تو عدلیہ دلیر ہو کر فیصلت دیتی ہے اب وکلا جو ہے وہ بظاہر ایک تحریک کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک بہت اہم اور بڑا معاملہ ہے عمران خان صاحب نے جو مطالبات کی ہوں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھے تو یہ بڑی عام ڈیویلپنٹ ہے لیکن ایک بڑی چیز پہلا ریلیف اس خط کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملا کہ وہ جو جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں جس کی اجادت ان کو بالکل نہیں مل رہی تھی ہائی کورٹ نے اس کی اجادت دے دی ہے یہ اجادت کبھی بھی نہیں ملنی تھی اس سے پہلے بھی نہیں مل رہی تھی لیکن اب یہ اجادت مل گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڑ کر دیکھیں کہ جب اتنی بڑی چیز سامنے آئی ہے تو عدلیہ اب مجبور ہے انصاف دینے پر تو ایک معاملے میں تو کنسکم دکھائی دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کر سکتی ہے تحریک انصاف کے ورکرز کو لگ بگ ایک سال کے بعد ایسا موقع مل رہا ہے کہ وہ کھل کر ایک بڑا جلسہ کر سکے تو اسلام آباد کے جلسے سے تو اب سب کو خوف آنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کو چوری کر کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاملہ امریکہ میں بھی گیا وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے یہ سوال پوچھا گیا ایک صحافی نے پوچھا تو فیلحال تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا اور انہوں نے کہا یہ لیٹر اپنے دیکھا لیکن اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جا سکے امریکہ اس کے اوپر موقف دے گا ضرور لیکن ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر موقف نہیں دیا عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ ذہن میں رکھیں انہوں نے اڈیالا جیل سے جو بات کی ہے اور انہوں نے کہا جسٹس قادی فائدیسہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پچیس مئی کی پٹیشن کو سنا جائے نو مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نو مئی واقعات پر اب تک کوئی انکواری نہیں ہوئی چیف جسٹس قادی فائدیسہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکاور کرنے کا حکم دیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی ہیں وہی نو مئی کے ذمہ دار ہیں کرائم کی انفرمیشن چھپانا بھی جرم ہے نو مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت چل رہا ہے آج انصاف نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس والی صورتحال ہے آٹھ فروری پر بھی جوڈیشل انکواری کروائی جائے دھاندری زدہ الیکشن کے باعث صدر زرداری اور سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے مجھے جیل میں رکھنا ہے تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر آتا ڈانل لو تسلیم کر دیتا تو جو بائیڈن حکومت ہل جاتی ڈانل لو کے بیان پر دوبارہ انکواری کروائی جائے اصل سائیفر دفتر خارجہ میں موجود ہے ہمیں سائیفر کی پیرافریز کاپی دی گئی تھی سائیفر گم ہوا تو وزیر آزم اپنے آفیس کا چوکی دار نہیں ہوتا بلکہ وزیر آزم آفیس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں مجھے پانچ دن میں تین سزائیں سنائی گئیں میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سمات برائے راست نشر کی جائے عمر ایوب کو قائدہ اس بے اختلاف اور شیر افضل بربت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن نامزد کیا ہے ہم نے تو نامزد کر دیا ہے اب اس پر نوٹیفیکیشن سپیکر نے جاری کرنے ہیں رانہ سناؤلہ کے بیان پر عمران خان نے کہا کہ مافیاز ایسا ہی کرتے ہیں پنجاب میں چالیس ایم پی ایس کے فارور بلوک سے مطالق مجھے علم نہیں ہے مجھے پنجاب کے پارزیبانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گی کوشش کروں گا کہ اس سے ملاقات ہو تو معلومات حاصل کروں اب ایک چیز اور آپ کو میں بتاتا ہوں اور وہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ اتنا بڑا بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے چودہ اور طبق ہل جائے گے بہت بڑی ہے ایک اور بہت بڑی خبر ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دن ہی بڑی بڑی خبروں کے ہیں یہ خبر بتا گیا پھر میں اگلے بی لوگ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے عللے تللے کیا ہے وہ عوام کے پیسے کو کس طرح اڑا رہے ہیں کس طرح سے عوام کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ ایشیاں کی جا رہی ہیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں دوسروں پر عوام کا حق مار کر ان کا پیٹ کاٹ کر کیسے یہ پیسہ جو ہے وہ اپنی ایشیاں پر خرچ کیا جا رہا ہے بعد میں بتاتا ہوں لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف سائفر چوری کا مقدمہ درج کیا گیا تو تاریخ یاد رکھئے گا وہ تھی پندرہ اگست دو ہزار تئیس عمران خان صاحب پانچ اگست دو ہزار تئیس کو گرفتار ہوئے پندرہ اگست دو ہزار تئیس کو عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا کہ سائفر چوری ہوا ہے یا انہوں نے سائفر غائب کر دیا ہے ان کی گرفتاری کے دس دن کے بعد سائفر کی جناب جو ڈان نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اور یہ خبر جو ہے وہ نکلتی ہے منسٹری آف فارن افیر سے اور ایف آئی اے کے خفیہ دستاویدات کے اندر سے یہ پیپر باہر آتا ہے پتا کیا چلتا ہے کہ ایف آئی اے نے جب سوال کیا منسٹری آف فارن افیر سے سائفر کے بارے میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ سائفر کی نو کوپیاں تھیں جو بھیجی گئی مختلف اداروں اور بڑی بڑی شخصیات کو چیف جسٹس ہے آرمی چیف ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وزیر آدم آفیس ہے پھر وہ چلی جاتی ہے اس میں چیف جسٹس کو صدر پاکستان کے پاس چلی جاتی ہے تو اس طرح یہ نو کوپیاں بھیجی گئیں انہوں نے یہ بتایا کہ جس دن عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا کہ ان کی کوپی واپس محصول نہیں ہوئی اور وہ کوپی چوری ہو گئی ہے اور فارن آفیس کو واپس وہ کوپی نہیں دی تو یہ تاریخ تھی پندرہ آگست دوزار تئیس اس تاریخ تک ان نو کوپیوں میں سے صرف ایک کوپی واپس آئی تھی اور وہ جو ایک کوپی واپس آئی تھی وہ صدر پاکستان نے پندرہ جون دوزار تئیس کو واپس بھیجی تھی اب یہ ستائیس سپتمبر دوزار تئیس کو منسٹری آف فارن آفیر نے ایف آئی اے کو جواب دیا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہمیں باقی محکموں نے باقی جگہوں سے کوپیاں واپس بھیجی ہیں ساتھ کی ساتھ کسی نے ہمیں کوپی اس وقت واپس نہیں کی تھی جب کوپی واپس نہ کرنے پر عمران خان صاحب پہ مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ سائفر انہوں نے غائب کر دیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا نکتہ ہے اور یہ عدالت کے اندر کس طرح کا بھونچال پیدا کر دے گا یعنی عمران خان اکیلہ آدمی ہے جس نے سائفر واپس نہیں کیا تو اس کے پر مقدمہ ہو گیا باقی جو آٹھ میں سے سات دفاتر ہیں جنہوں نے سائفر واپس نہیں کیا ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی سنگل آؤٹ کیا گیا عمران خان صاحب کو یہ ڈان اخبار کی خبر یہ بات بتا رہی ہے یہ اجناب اب تک کی تفصیلات کچھ اور چیزیں بڑی تیلکہ اگلے بی راغ میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ